نحمده و نسلی علی رسوله القریب اما باد فاغ باللہ من الشیب والراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ بروت پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر صحامت نازل فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کوشہ دل کے ٹکڑے جگر کوشہ جگر امام آل مقام سید و شہدہ حضرت اس جنہ امام حسین و تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتباریں فرماتی ہیں کہ یہ دو پھول ہیں حسن و حسین اور جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پر میں اس اشار فرماتا ہے اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو او ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتے اور تمہاری عورتے اور اپنی جانے اور تمہاری جانے پھر مبالغہ کریں تو جوٹو پر اللہ کی لانت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وقاس فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت مبالغہ مبالغہ کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دو کہ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے ناظر حیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ بلائیا اور فرمایا اے اے اللہ یہ میرے اہلِ بائت ہیں اللہ پاک ہم سب کو اہلِ بیت سے محبت کرنے اور ان کی عزت احترام کرنے کی توفیق تا فرمائے تو جب جب بیٹوں کو بلانے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو لائے اور جب عورتوں کا معاملہ آیا تو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کو لائے جب اپنی جانوں کو لانے کی بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وآجہ اور قریم کو لے آئے یعنی حسنین قریم ان کو اپنے بیٹوں کے درجے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کے درجے میں لکھا اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام حسین امام حسن رضی اللہ عنہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں اور یہ قرآن کریم وعادیس صلی اللہ علیہ وسلم سے صابق ہے اللہ تعالی قرآن بات میں اشارت خرماتا ہے رضی اللہ عنہ وردو انہ یعنی کہ اللہ تعالی ان حسنیوں سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے حضرت علیہ وسلم فرمایا ہر عورت کے بیٹو کی نسبت ان کے باپ کی طرف سے ہوتی ہے ماں سوا فاطمہ کی عورات کے کہ میں ہی ان کا نصب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں حصرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا قیامت کے دن میرے حصر و نصب کے سوا ہر سلسلہ نصب ختم ہو جائے اور ہر بیٹے ایک نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے با سوا اولاد فاطمہ کے کہ ان کا باپ بھی میں ہی ان کا نصب بھی میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اہلِ بیعت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں قیامت کے دن اس کا بدلہ اسے اطاق کرنگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے ان سے اللہ تبرد و تعالی محبت فرمائے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اہلِ بیعت سے محبت کرنے اور ان کا عزت و احترام اور ان کا تذکرہ خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے 찾아� scorہ گرہ ہائے ہائے لوگ ڈھ os آپ میں arte department یں موسیقی